اسلام علیکم میں ہوں عبدالسطار شیخ آپ کو تعلیمی اور معلوماتی چینل یا گین فل نالیج میں خوش آمدید آج کی ویڈیو پر جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کو آل پسٹلیک کریں ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر کرنا ہر جز نہ بولیگا شکریہ سلسلہ ہے سیلف سٹیڈی یا ہوم لرننگ جس میں ہم اردو سلیس جماعت جسمی کی کر رہے ہیں آج جو ہم سبق کرنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے بہد یار جنگ اس سبق کو مولفین نے تحریر کیا ہے سب سے پہلے سبق کے مشکل الفاظ اور ان کی معنی الفاظ نصف مطلب آدھا یادی شباب مطلب جوانی یا اروج اخراجات مطلب بہت پرچ سناچہ مطلب جیسا کے تبلیغ مطلب دین کی دعوت تلے مطلب نیچے عظیم الشان مطلب بہت بڑا شاندار تاہد نظر جہاں تک نظر آئے خطیب مطلب خطبہ پڑھنے والا درہم برہم مطلب اُلٹ اُلٹ یا تبا صدائیں مطلب آوازیں پرستار مطلب جہانے والا رائے مطلب مشورہ خطاب مطلب لکب بیداری مطلب نیند سے جاگنا شیری مطلب میٹھی زبان آتش پشاں مطلب شولے برسانے والا پہاڑ برملا مطلب کلم کلا ندر مطلب بے خوف للکارنا مطلب پکارنا بے باقی مطلب بے خوفی تھم گئی مطلب رک گئی صاف گوئی مطلب سچی بات ایسار مطلب قربانی گرویدہ مطلب بے روکار اب ہم سبق کا خلاصہ کریں گے سبق بہادریار جنگ مولفین نے تحریر کیا ہے مولفین لکھتے ہیں کہ نواب بہادریار جنگ ہیدراباد اکن میں پیدا ہوئے ان کی پرورش اور تربیت اچھے معال میں ہوئی چنانچہ وہ اچھے عالم اور بہترین مقرر ہوئے تحریک پاکستان کو کامیاب بنانے کے لیے باد یا جنگ کا اہم کردار تھا وہ مسلم لی کے رہنما تھے قائد عظم انہیں اپنا دوست اور سچا حمدد سمجھتے تھے قدرت ان سے مسلمانوں کی بھلائی کا کام لیا چنانچہ انہوں نے اپنی تکریروں کے ذریعے ہر جگہ اسلام کا پیغام پہچایا ان کی زبان شیری اور قلعہ میں جادو جیسا اثر تھا جب وہ تقریر کرتے تو ایسا معلوم ہوتا کہ جیسے آتش فشاں پہاڑ ہٹ پڑا ہے نظام دکن نے ان کی تقریب اور قومی خدمات سے متاثر ہو کر انہیں بہدریار جنگ کا لکب دیا بہدریار جنگ مسلم لی کے عظیم رہنما تھے قائد عظم انہیں اپنا دوست اور حمدد سمجھتے تھے قومی معاملات میں ان کی رائے کا بڑا احترام کرتے تھے بہدریار جنگ ایک ندر مجھائے تھے جو کچھ محسوس کرتے بے خوف کہہ دیتے ان کی صاف گوئی اور بے باقی سے نظام حدرابات دکن ان سے ناراض ہو گئے جب انہوں نے دیکھا کہ خطاب اور جاگیر قومی خدمت کے راستے میں جو کاوٹ ہے تو انہوں نے خطاب اور جاگیر واپس کر دی ان کا کہنا تھا کہ انسان کی عزت خطاب اور جاگیر سے نہیں بلکہ خدمت اور عصار سے ہوتی ہے بادریار جنگ مسلم نے بڑی مصروب بادریار جنگ نے بڑی مصروب زندگی گزاری مسلمانوں کو ایک مرکز پر جمع کیا ان میں بیداری پیدا کی وہ حصلے کے پکے اور سچے مسلمان تھے جو شخص ان سے مل لیتا ان کا گرویدہ ہو جاتا تھا بادریار جنگ کا انتقال پچیس دون انیس سو چواریس کسوی کو ہوا انتقال کے وقت ان کی عمر صرف انتالیس سال تھی مگر اتنی سی عمر میں وہ ایسے کارنامے انجام دے گئے جو ان کا نام ہمیشہ زندہ رکھیں گے اب ہم سبقی مشکل کرتے ہیں اس حالف ہے اس سبزیل سوالات کے جوابات لکھئے سوال پہلا نظام دکن نے محمد بہادر خان کو بادریار جنگ کا خطاب کیوں دیا جواب ایک بار ہیدراباد دکن کے حاکم نظام کاموشی سے آئے اور ان کی تکویر سنی تکویر کا ایسا اثر ہوا کہ بے اختیار آنکھوں سے آسو آ گئے نظام ہیدراباد نے ان کی قومی خدمات کو سراتے ہوئے انہیں بہادریار جنگ کا خطاب دیا سوال نمبر دو بہادریار جنگ کے بارے میں قائد اظم کے کیا خیال آتے جواب قائد اظم انہیں اپنا دوست اور سچا امدرد سمجھتے تھے اور قومی معاملات میں ان کی رائے کا بڑا اترام کرتے تھے سوال نمبر تین بہادریار جنگ کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے جواب بہادریار جنگ کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ انسان کی عزت خطاب اور جاگیر سے نہیں بلکہ خدمت اور عصار سے ہوتی ہے ایکسرسائز کا حسابہ ہے نیچے ڈیوے الفاظ سے صفت بنائیے الفاظ بزدل اس کی صفت بنے گی بزدلانا مجاہد اس کی صفت بنے گی مجاہدانا جاہل اس کی صفت بنے گی جاہلانا ظالم اس کی صفت بنے گی ظالمانا رئیس اس کی صفت بنے گی رئیسانا بہادر اس کی صفت بنے گی بہادرانہ بے باقی اس کی صفت بنے گی بے باقیانہ حصہ جیم زیل کے الفاظ اپنے جملوں میں استعمال کیجئے اللہ لفظہ اصلا ہر ایک کو اپنی اصلا کرنی چاہیے سیرت انسان کی پہچان سورت سے نہیں سیرت سے ہوتی ہے ماحول ہمیں اپنے اردگد کا ماحول صاف سکھرا رکھنا چاہیے ایکسرسائز کا حصہ ہے دال بادریار جنگ کی قومی خدمات پر چند جملے لکھئے بادریار جنگ مسلمانوں کے بیلوس رہنماتے انہوں نے اسلام کا پیغام جگہ جگہ پہنچایا اور مختلف علاقوں کے مسلمانوں کو ایک جگہ جمع کیا اور پاکستان کے لیے راہ ہموار کی وہ قائد عظم کے دست راست اور مخلص دوست کے ان کی تقریر میں جادو کا اثر تھا انہوں نے تحریک پاکستان وہ کامیاب بنانے میں بڑی جدو جہد کی اور اپنی پوری زندگی مسلمانوں کی ترقی اور فلا کے لیے وقف کر دی مشکہ حصہ ہے مذکر کے مونس اور مونس کے مذکر بنائیے مذکر دھوبی اسکامان سوگا دھوبن استاد اسکامان سوگا استانی حاکی اسکامان سوگا حتنی کڑا اسکامان سوگا چلیا نائی اسکامان سوگا نائن خادم اسکامان سوگا خادمہ صاحب تامان سوگا بیگم فقیر تامان سوگا فقیرمی مالی تا مانسوگا مالن راجہ تامان سوگا رانی خان تامان سوگا خانم یہ تھا سبق بعد و یار جنگ یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو کو لائک کریں کمس کریں اور شیئر لازمی کریں ویڈیو کو اکر تک دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اکر تک کے لیے انہیں ساتھی عبدالسطہ شیخ کو اجارت دیں انا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ